بسم اللہ الرحمن الرحیم فوت ہو گئے آخری حد پہ تھی اور پاؤں میں ان کے ایک زخم ہو گیا اور اللہ بچائے یہ زخم جو ہے اگر شوگر ہو تو وہ زخم ٹھیک نہیں ہو ایک بہت بڑی مسئیبت ہے تاکہ دیکھا نہیں ہم نے بازوں انگلیاں کاٹ بھی پڑی پاؤں کاٹنے پڑے ہاتھ کاٹنے پڑے کیونکہ علاجی کوئی نہیں ان کو بھی زخم تھا اور اچھا غزہ زخم تھا مجھے ایک ڈاکٹر تھے وہ ڈاکٹر بھی بڑے ادناوازے تھے ماشاءاللہ وہ ان کے مالج تھے انہوں نے ایک دن مجھے بتایا اور انہوں نے کہا مکی صاحب میں حیران ہوں کہ اس قسم کے زخم جو ہے جن میں ہر حال میں پاؤں کاٹنا پڑتا ہے لیکن شیخ صاحب کا پاؤں ٹھیک ہو گیا زخم ختم ہو گیا زخم کا داغ بھی نہیں ہے انہیں پتہ نہیں کیا عراج کیا میں نے کہاں گے انہوں نے کہاں میں نے بڑی کوشش کی مجھے تو نہیں بتایا میرے ساتھ بہت محبت کرتے تھے انہوں نے کئی سفر بھی کٹھے کیے تو ایک دن میں نے انہیں مجبور کیا تو انہیں کہاں کہ مکی صاحب یہ سب دعا ہے یعیوک کی برکت ہے کہ میں نے سب وضیفے چھوڑ دیئے اور رات دن بس اسی دعا میں لگیا چلتے، بھٹتے، اٹھتے، بیٹھتے، دواب میں، حلم میں آتے ربِ اَنِّي مَسْتَنِي اَلْضُرُ وَانْتَا عَمُواِنِي ربِ اَنِّي مَسْتَنِي اَلْضُرُ وَانْتَا عَمُواِنِي میں رو رو کے دعائیں مارکتے ہیں یا اللہ میں چلنے دل رہیں گے ورنہ وہ ہمیشہ تماف کرتے ہیں سب وکو بھی یہ رات کو ہی میں اب تماف کرتے ہیں، چل نہیں سکتا وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ دعائیں کرتا رہا، کرتا رہا، کرتا رہا اللہ کی شان ہے کہ ایک دن سب وکو اٹھا وضو کے لئے میں بڑی احتیاج رہ کریں، دیکھا وہ زخم ہے ہی نہیں وہ بے، میں نے بیوی کو بلایا کہ مجھے کوئی دھوکہ تو نہیں لگ رہا تو میں نے کہا دیکھو، میں نے پاؤن غط تو پاؤن تو بلکل صاف ہے ٹھیک ہو جب پہلے کی طرح میں نے کہا بسا الحمدلہ اس کو آپ نے تک رات رکھنا کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ان نے کہا میں آپ کو بھی نہ بتا تھا، اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ آگے لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، وہ خل نہیں کرتے ہیں تاکہ پیل ہوتے رہے وہ وقیل آپ خود بھونک بان دیں کہ بتائیں کہ نہیں وہ لے کے قبر میں جائیں گے انشاءاللہ تو بارہ اس سے بڑی مجلب دکھ میں تکلیب میں بیباری میں اس سے بڑی مجلب دعا کوئی ہیں بس شرط یہ ہی ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائر ہی نہیں اللہ فرمد میں تو دنیں چاہتا ہوں لینے والا بھی تو کوئی ہوتا بہتστεی بس کچھ موسیقی